گوشوارے جمع نہ کرانے پر اسمبلی کے تین سو بتیس ارکان کی رکنیت معطل وزیر اطلاعات فواد چودری ملک قرامت خوکر اور حاشم ڈوگر بھی شامل بلال گاسین، اختر حسین، ملک احمد خان اور مجتبہ شجاہ رحمان کی رکنیت بھی معطل صرف پنجاب اسمبلی کے ایک سو پندرہ ارکان نے گوشوارے جمع نہ کرائے چیف الیکشن کمیشنر نے رکنیت کی معطلی کی منظوری دے دی مال روڈ چیرنگ پروس پر پاکستان کسان اطلاعات کا احتجاج رنگ لے آیا حکومت نے آلو کی برامت کی اجازت کا مطالبہ تسلیم کر لیا کسانوں کا دھڑنا ختم واپس گھروں کو لوڑ گئے کسان اطلاعات کے سربراہ خالد خوکر کا کہنا ہے کہ آلو کی پیداواری لاغت زیادہ اور ریٹ کم ہے وزیر زراق نومان لنگریال بولے کہ ملک کسانوں کے سڑکوں پر آنے کا متحمل نہیں ہو سکتا کسانوں کا استحصال نہیں ہونے دیں گے کسانوں کے احتجاج کے باعی سمال روڈ پر بیس گھنٹے تک ٹریافٹی کا نظام درہم برم رہا درخواست منظور ہائی کوٹ نے حمزہ شہباز کو دس روز کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی کیوں شریف آدمی کا نام ای سی ال میں ڈالا عدالت کا حمزہ شہباز کا نام بلیک لسٹ میں شامل کرنے کے خراف کیس میں اڈیسنل آٹارنی جنرل سے استفسار نیاب کرپشن کی تحقیقات کر رہا ہے اڈیسنل آٹارنی جنرل کا جواب کیا ملک نیاب چلائے گی پارلیمنٹ کو ختم کر دیں ہم ملک کو بنانا ریپبلک نہیں بننے دیں گے جسٹ ایس فارو خیرفان وفاق کی وزارت داخلہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے پندرہ روز میں جواب طلب کورٹ لگ پر جیل میں قید نواز شریف کا طیبی معاینہ جیل حکام نے نواز شریف کے میڈیکل ٹیسٹ کے لیے سیمپل جنہ ہسپتال بھیجوا دیے بلڈ ٹیسٹ، شوگر اور یوریک ایسٹ کے لیے سیمپل لیے گئے نواز شریف سے لیگی رہنماؤں کا وقت کل ملاقات کرے گا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا مرزمان کائرہ کی بھی کل نواز شریف سے ملاقات متوقع پرڈکسن آرڈر جاری ہونے پر خواجہ سلمان رفیق کی دوسرے روز بھی اسمبلی اجلاس میں شرکت بولے نیاب قوانین میں جلدی ترامیم کے لیے تمام سیاسوی جماعتوں کو اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے نوے دن کا ریمانڈ غیر ضروری ہے قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے میرا پنجاب اسمبلی میں آنا جمہوریت کی جیت ہے نون لیگ نے نیاب قوانین میں ترمیم نہ کر کے غلطی کی خواجہ سلمان رفیق کی میڈیا سے گفتگو سلمان رفیق کی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز سے بھی ملاقات تحریک انصاف کے رکن اسمبلی مزر آباس رائن تکال کر گئے مزر آباس کو غزرشتہ روز اسمبلی کے ازلاس میں شرکت کے دوران طبیعت خراب ہونے پر ہسپتال منتقل کیا گیا تھا آج پی آئی سی میں دم توڑ گئے رکن اسمبلی کے جانبھاک ہونے پر پنجاب اسمبلی کا ازلاس پانچ منٹ جاری دینے کے بعد کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کے لیے مزاکرات ہی اب کل ہوں گے پاکستان نیوی کی قربانیوں پر پوری قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے دیشتگردی کے خلاف پوری قوم متحد ہے کرپشن کرنے والوں کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے موجودہ حکومت ملک میں یقصہ نظام تعلیم کے لیے پالیسی بنا رہی ہے گورنر پنجاب کی پاکستان نیوی وار کالیج کے اٹھالیس میں سٹاف کورس کے افسران سے ملاقات میں گزتگو سینئر وزیر کو ایک اور بزارت مل گئی عبدالعلم خان کو پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ کا کلم دام بھی سوپ دیا گیا وزیراعلا پنجاب سردار اسمان گزار نے منظوری دے دی ٹھاکر نیاز بیگ سگیاں اور بابو سابو پر گیٹوے بنایا جائیں گے لڈی اے اور ٹیپا نے ڈیزائن تیار کر لیا گیٹوے سکافتی ورسے کی طرز پر بنایا جائیں گے تینوں داخلی راستوں کی توسی اور ٹرافک مینجمنٹ کا کام بھی کیا جائے گا ڈیزائن کی کوپی لاہور نیوز پر خطائی کی فروک میں کتنی کمائی ایف بی آر کے ٹیم خلیفہ بیکری پر آ گئی خطائی بنانے والی بیکری کا تمام ریکارڈ قبضے میں لے کر چھان دن شروع کر دی بیکری انتظامیہ سالانہ سی سے نوے لاکھ روپے آمدن ظاہر کر رہی تھی خلیفہ بیکرز کی روزانہ کی سیل پندرہ سے بیس لاکھ روپے ہے ایف بی آر حکام لیبر ہال میں عالمی ادارہ محنت آئے ایلو کی سو سالہ سالگیرہ کی تقریب پاکستان ورکرز کنفرنٹریشن اور ہائیڈرو یونین کے احدیداروں کی شرکت سبائی وزیر لیبر انسر مجید کہتے ہیں سوشل سیکیورٹی سمیت لیبر کے تمام مسائل حل ہوں گے لیبر کے حقوق کے لیے ہر جگہ پر آواز اٹھاؤں گا اور اجائب گھر ہے یا بھود بنگلہ انتظامیہ کا لوکہ کارنامہ حیبتناک شکل کے مجسمے کو اجائب گھر کے ہاتھے میں کھڑا کر دیا گیا اجائب گھر آنے والے طالبہ اور طالبات میں عجیب و غریب مجسمے کو دیکھ کر خوف پھیلنے لگا شہری کی درخواست پر عدالت کا مجسمے کو ہٹانے کا حکم جاری